سابق وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران کی ہتھکڑی میں اعتصاب عدالت پیشی کا معاملہ چیرمن نیب کا انکوائری ریپورٹ پر بڑا ایکشن ایڈیسنل ڈائریکٹر نیب لاہور محمد رفی کو معاقتل کر دیا اے ایس آئے کو بھی معاقتل کرنے کے لیے آئی جی پنجاب کو سفارش جیسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی پنجاب یونیورسٹی کے وقت کو شفاق تحقیقات کی یقین دہانی بولے ملک سے بد انوانی کا خاتمہ پوری قوم کی آواز ہے میگا کرپشن کیسز کو قانون کے مطابق منتقی انجام تک پہنچائیں گے نیب دیس سال دو ہزار سترہ میں چھے عرب چوبیس کروڑ روپے کی ریکاوری کی چار سو چار گرفتاریاں اور دو سو پچاسی انکوائریاں مکمل کی نیب لاہور کی روہ سال ریکارڈ کار کردنگی چیرمن نیب جیسٹس ریٹائر جعوید اقبال کا نیب آفیس کا دورہ ڈی جی نیب کی کار کردنگی پر بریفن جسٹس ساکیب نسار کے دورے کام کر گئے پرائیوٹ ہسپتالوں میں غریب مریضوں کے لیے کنسلٹنٹ فیس پانچ سو روپے مقرر وارڈ چارجز فیر دن بندرہ سو روپے ہوں گے تمام آپریشن ڈائلیسز اور انڈوسکوپی پر پچاس فیصد ریایت روم رینٹ آئی سی یو سی سی یو پر بھی دس فیصد کمی فاروق ہسپتال، ڈاکٹر ہسپتال، حمید لطیف ہسپتال، نیشنل ہسپتال، سرجی میڈ اور میڈ سیٹی ہسپتال کے سی ای اوز نے ایم او یو پر دفتخط کر دیئے لیبارٹری اور ریڈیالوجی ٹیس کے چارجز پر بھی دس فیصد ریایت تین ماہ سے پیسوں کی ادم آدائیگی پرائیوٹ پیٹرل پمک مالکان کا ڈالفن فورس کو پیٹرل کی فراہمی سے انکار پیٹرل کی بندش سے ڈالفن فورس کی پیٹرالنگ متاثر ہونے کا خدشہ پنجاب پولیس نے اگست سے لے کر اب تک واجبات ادا نہ کیے ہمیں اپنی عزت واپس لینے کے لیے رویہ بدلنا ہوگا کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں گے نئے آئی جی پنجاب امجد جعوی سلیمی کا پولیس ریفارمز کے لیے دربار سے خطاب تمام اہلکاروں کو ہفتہ وار چھٹی دینے کا اعلان آئی جی نے انسپیکٹرز کے بعد اے ایس پیز اور ڈی ایس پیز کا دربار بھی کل بلا لیا پولیس کی وردی پھر تبدیل ہوگی آئی جی پنجاب کا بڑا فیصلہ موجودہ وردی آرام دے نہیں ڈیزائن یہی رہے گا رنگ بدلیں گے وردی ہم نے پہننی ہے کسی کو کیا اعتراض آئی جی امجد جعوی سلیمی وردی کی تبدیلی کے لیے کمیٹی قائم پولیس دربار میں تمام انسپیکٹرز نے کھڑے ہو کر نئی وردی لانے کی اپیل کی پولیس اصلاحات کا میٹھا لیکچر اہل کاروں کو نیند آگئی آئی جی سہا فرش سناسی کا لیکچر دیتے رہے پولیس افسران نیند کے مزے لیتے رہے پولیس دربار میں انسپیکٹرز کی آدم دلچسپی پولیس افسران خوابوں میں مست بکلہ ایسا کام نہ کریں جس سے بکلہ گردی کا لفظ استعمال کرنا پڑے بکلہ ٹھیکے دار نہیں ہوتے قانون سے مکمل آگاہی ہونی چاہیے بکلہ کی تیاری اچھی ہوگی تو فیصلے بھی اچھے ہوں گے جس سے شاہد جمیل کا لاہور ہائی کوڈ بار میں سیمینار سے خطب ڈریم ہاؤزنگ سکیم ڈائیونڈ روڈ کو پلاننگ پرمیشن جاری کرنے کا معاملہ خلاف زابطہ اور سکیم پر نوازشات کرنے پر چار رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل ڈائریکٹر اسٹیپ مینجمنٹ عثمان غنی کمیٹی کے کنوینئر مقرر ڈائریکٹر احمد ممتاز باسطت کمر اور امیر حسن کمیٹی میں شامل نوٹیفیکیشن جاری سرکاری آرازی قبضہ کیس میں منشا بم کا دس روزہ جسمانی ریمان منظور قبضہ مافیا ڈان منشا بم بیٹے آسم منشا سمیت انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش عدالت نے ملزم کا سات روزہ جوڈیشل ریمان منظور کر لیا ملزم کو 22 اکتوبر تک جیل منتقل کرنے کے احکامات جاری پیراغان ہاؤزنگ سکینڈل میں زمانت قبل از گرفتاری کا معاملہ خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق ہائی کورٹ میں پیش خاجہ برادران نے پانچ پانچ لاکھ روپے کے چھ زمانتی مطل کے جمع کرا دیئے ہائی کورٹ کے دو رکمی بینچ نے خاجہ برادران کی عبوری زمانت منظور کی تھی سابق صبائی وزیر صحت خاجہ سلمان رفیق کی طبیعت خراب ہو گئی خاجہ سلمان رفیق دل کے عارضے کے باعث پی آئی سی میں داخل ڈاکٹرز کے مطابق سلمان رفیق کی حالت خطرے سے باہر ہے خاجہ سلمان رفیق کو دو روز زیرے علاج رکھنے کا امکان ملتان روڈ پر لڈی اے کا آپریشن ستاسی کروڑ روپے مالیت کی کمرشل آرازی واگوزار محکمہ اوقاف کی دو سو پچاسی مرلہ زمین پر دو نیلام گھر دو حویلیاں اور بارہ دکانیں مسمار کر دی گئیں موزہ بیگم کورٹ میں ایک سو پین کنال آرازی واگوزار کرا لی گئی زلائی انتظامیہ کا بھی ایکشن پانچ سو چالیس کنال سرکاری آرازی سے قبضہ چھڑوا لیا ریلوے پولیس کا بھی محکمے کی آرازی پر تجاوزات کے خلاف آپریشن تاجپورہ میں مکینوں کا آپریشن کے خلاف ٹائر جلا کر اعتجاد پیسہ بنانے اور کام نہ کرنے کی روش نہیں چلے گی تسلی بخش ریپورٹس نہیں مل رہی عوام شکایات پر سخت باز پرس ہوگی گوشت ملازمین اور کام نہ کرنے والوں کی چھٹی کرائیں سالڈ ویس مینجمنٹ کی اجلاس نے سینئر وزیر عبدالعالیم خان کی افسران کو بریفنگ بولے اربوں روپے خرچ کرنے کے واوجود شہر میں صفائی نہیں ہو رہی ایم ڈی فارق قیوم بٹ اور جی ایم آپریشن سوہیل ملک کو اٹھالیس گھنٹے کی محلت سپیکر پنجاب اسمبی چودری پرویز الہی اور وزیرعالی پنجاب صدار عثمان گزدار کی ڈاکٹرز ہسپتہ علامت زیر علاج امیر عالمی تبلیغی جماعت حاجی عبدالوحاب کی آیادت خیریت دریافت کی جلد صحیح یابی کے لیے دعا علاج کے لیے ہر ممکن تعاو ان کی بھی یقین دہانی حقیقت پر مبنی اور موجودہ وسائل میں بہترین بجٹ پیش کیا ذرعی شعبے پر بروقت توجہ دی جاتی تو ذر مبادلہ بچ سکتا تھا صبح وزیر خزانہ مخدوم حاشم جبانبخت کی پوسٹ بجٹ ویفنگ درامدری لگجری گاڑیوں پر آئے ٹیکس میں چھوڑ دی گئی صبح وزیر خزانہ انچی دکان پھیکہ پکوان فلیٹیز ہوتیل کا سٹور ایریا ایمبیسیڈر ہوتیل کا کیچن سیل ہوتیل ون نشطہ ہوتیل گرانٹ پارم ہوتیل اور ہسپیٹیلٹی ان کو وارنی نوٹسز جاری لاہور نیوز کی نشاندہی پر ڈی جی ایف آئی اے کا بڑا ایکشن ماتحط عملے سے ناروہ سلوک پر ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر رزوان اہدے سے برطرف سائیبر کرائم سرکر میں تائیونات افسران نے ڈاکٹر رزوان کے حلاف آواز اٹھائی تھی لاہور نالیج پارک منصوبہ شدید مالی اور انتظامی بہران کا شکار کمپنی ملازمین گزرشتہ تین ماہ کی تنخواہوں سے محروم بلنگ کا قرائعہ اور یوٹیلٹی آلاؤنس بھی ادا نہیں کیے گئے وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کے بل سرکاری سکولوں کے بجٹ سے دینے کا انکشاف سکولوں میں ایسے کتنے فیلٹریشن پلانٹس لگے ہیں ماہاں نہ کتنا بل ادا کیا جا رہا ہے میکمہ سکول ایڈیوکیشن نے سارا ریکارڈ طلب کر لیا بیس اکتوبر تک غیر ریجسٹر موبائل فانز کو ریجسٹر کروانے کی تاریخ میں توسی چیرمن موبائل فانز ایسوسیشن کی وزیر مملکت حماد ازہر سے ملاقات ایف بی آر حکام کی جانب سے معاملے کو مل کر حل کرنے کی یقین دہانی تاجر رہنما بابر محمود کہتے ہیں چند کمپنیوں کی آجارہ داری کے لیے تاجروں کو بے روزگار محنی ہونے دیں گے اسمگلر حسینہ کی منشیات کیفت میں پیشری والد کی جانب سے بھیجوائی گئی رقم ٹریسا کو مل گئی سزا ہوئی تو سفارت خانہ میری مدد کرے گا ٹریسا کی گفتگو سماد 20 اکتوبر تک ملتبی اسپانگلی فوٹبال کلب اٹلی خوڑی مادرد کی رنگ رنگ لانچنگ تقریب سپانش فوٹبال کلب پاکستان میں سکولوں طالبیرموں کو ٹریننگ دے گا قومی فوٹبال پیڈریسن کا بھی تابون حاصل ہوگا بول اور کارٹن کے دھاگوں سے دلکش مندر کشی پی سی ہٹیل میں کارپیٹ مینوفیکچرز کی جانب سے نمائش ہاتھ سے بنے خوبصورت کالین سب کی توجہ کا مرکز بنے رہے الہمراہ ہال میں پننے مصوری کی نمائش آئل پینٹنگ فائبر گلاس ٹرونز اور بلز کا استعمال معاشرتی مسائل ذہنی انجنوں کا کمال اظہار دیکھنے والے انسانی فطرت کے مناظر میں کھو گئے اور ایف ایم سی انٹرنیشنل سکواش چیمپینشپ پاکستان کے کھلاڑی طیب اسلم فائنل جیت دیا